اسلام علیکم میرا نام وحید علی شاہ ہے اور آج جو ہم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پی ایچ پی کے مطلق ہے پی ایچ پی کیا ہے سب سے پہلا ذہن میں یہی سوال ابرتا ہے کہ پی ایچ پی کیا ہے پی ایچ پی کو کیوں یوز کیا جاتا ہے پی ایچ پی کا کیا مطلب ہے تو پی ایچ پی سٹینڈ فور ہائپر ٹیکس پری پروسیسر ہے اور یہ سرور سائیڈ سکرپٹنگ لینگویج ہے جب آپ پی ایچ پی کی فائل کھولتے ہیں کوڈنگ کے لئے اور کوڈ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں پی ایچ پی کا تو یہ آویلیبل نہیں ہوتا یوزرز کے لئے کہ وہ ویب سائیڈ پر اس کی کوڈنگ کو دیکھ سکیں یہ سرور سائیڈ پر ہوتی ہے یہ ایچ ٹی ایمل کی طرح نہیں ہے ایچ ٹی ایمل جو ہے وہ مارک اپ لینگویج ہے اور یہ انٹرپریٹ ہوتی ہے براوزر سے جبکہ پی ایچ پی کا کوڈ ہم ایچ ٹی ایمل کی فائل میں ہی لکھتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں دونوں ٹائٹلی کپلڈ لینگویجز ہیں یہ انٹرپریٹ جو ہوتی ہے ویب سرور پر ہوتی ہے تو اس کی جو کمپائلیشن بھی ہوتی ہے وہ سرور سائیڈ پر ہوتی ہے اور اس کا جو آوٹپٹ ہوتا ہے اور ڈسپلی جو ہوتی ہے وہ ایچ ٹی ایمل میں وہ ویب سائیڈ ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں دائنیمک کانٹینٹ کریئٹ کریں تو پی ایچ پی کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ پی ایچ پی ڈاٹ نیٹ پر جائیں تو آپ کو بہت زیادہ معلومات پی ایچ پی ڈاٹ نیٹ جو ویب سائیڈ ہے پی ایچ پی کے متعلق ملتی ہیں اور اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو ایک سرچ باز آپ کو نظر آئے گا اگر آپ کو کوئی فنکشن سرچ کرنا ہو تو آپ فنکشن ٹائپ کریں گے اس کے متعلق تمام معلومات اس فنکشن کی آپ مل جائیں گی ایف اوپن فنکشن ہم دیتے ہیں اور تو ایف اوپن کے متعلق تمام معلومات آپ کو ملیں گی اور اسی طرح پی ایچ پی جو آپ سوچیں گے کہ اس میں کون سی جو بڑی ویب سائیڈ ہے وہ پی ایچ پی کو یوز کرتی ہے تو اس کے متعلق یہی ہے کہ فیس بک جو ہے وہ پی ایچ پی کو یوز کرتی ہے اور فیس بک پر بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اور اس کو سٹور بھی کیا جاتا ہے تو یہ اسی ڈیٹا بیس کے ذریعے ہوتا ہے پی ایچ پی کو مائی اسکویل کے ساتھ یوز کر کے آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں مائی اسکویل جو ہے ایک بہت پاورفول فاسٹس اور وائیڈلی یوزڈ ڈیٹا بیس سسٹم ہے اسی طرح بہت زیادہ سینٹیکس اور سٹرکچر کی مماثلت جو ہے مائی اسکویل کی وسیع کے ساتھ ہے یہ ایک بریف اووریو تھا پی ایچ پی کے متعلق ہے اس کورس میں ہم پی ایچ پی کے متعلق دیٹیل میں پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہر چیز ہم کور کریں سیمپل پروگرامنگ جو اس میں کی جاتی ہے تو وہ تو ہسان ہے تو ہسانی سے ہم سیکھ جائیں گے لیکن جب آبجکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی طرف ہم بڑھیں گے یا سیکھیں گے تو وہ ذرا مشکل ہے